جالی چیک دینے کے الزام میں عدا کارابہ میزبان آئیشہ سنہ کے ورنٹ گرفتاری جاری ہو گئے چند روز کب ایک بزنس مین میاں علی مہین کی مدعیت میں آئیشہ سنہ کے خلاف تھانا بی ڈوین ڈیفنس لاہور میں فراد کا مقدمہ درج کیا گیا تھا مدعی نے الزام آئیت کیا ہے کہ آئیشہ سنہ نے اس سے ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے ادھار لیے تھے جس کے عوض اداکارہ نے چیکس دیے تھے لیکن اب یہ چیکس کیش نہیں ہو رہے اور آئیشہ سنہ خود بھی لا پتہ ہے میاں علی مہین نے بیس لاکھ روپے کا پہلا چیک باؤنس ہونے پر مذکورہ تھانا میں درخواست دی تھی جس پر اداکارہ کے خلاف فراد کا مقدمہ درج کیا گیا پولیس کے مطابق اداکارہ شامل تفتیش نہیں ہو رہی اداکارہ آئیشہ سنہ کے روپوش ہونے کے بعد مدعی نے عدالت میں درخواست دی تھی کہ اداکارہ کے ورند گفتاری جاری کیا جائیں جس پر عدالت نے علی مہین کی درخواست منظور کرتے ہوئے آئیشہ سنہ کے ورند گفتاری جاری کر دیئے ہیں بتایا گیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بعض افراد نے آئیشہ سنہ پر فراد کا الزام آئید کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آئیشہ سنہ نے چالیس لاکھ روپے کی کمیٹی ڈالی اور وہ مختلف افراد کے چالیس لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئی ہیں تاہم ان لوگوں کے پاس اداکارہ خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی بریاد پر وہ قانونی چارجوئی کر سکے البتہ پولیس نے چیک ڈس آنر کیس میں اداکارہ کی تلاش شروع کر دی ہے تاہم ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا پولیس کا کہنا تھا کہ وہ بہت جلد ملزمہ کو تلاش کر کے اس کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائے گی